السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج 21 اکتوبر سن دوزار چوبیس ہے اتراخن سے ایک اہم خبر دیکھنے کو مل رہی ہے اتراخن میں مسلمانوں کی خلاف نفرت انگیز ماحول میں زفا ہوتا جا رہا ہے اب چومولی زلے میں خنسر قصبے میں مقامی تاجرین کے گروپ نے پندرہ مسلم خاندانوں کو علاقے سے بدخل کر دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے مسلم خاندانوں کو اکتیس دسمبر سے پہلے چلے جانے کی دھمکی دی جبکہ خاندان کئی سالوں سے یہاں مقیم ہے انتہا پسندوں کے گروپ کی ریلی کے بعد ایک میٹنگ ہندو تاجروں کی جانب سے اشتیال انگیز نارے لگائے اور مسلم خاندانوں کو علاقے سے چلے جانے کی دھمکی دی گئی تاجرین کی تنظیم کے صدر ویلندر سنگھ نے کہا کہ ہم نے قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی کہ اگر یہ خاندان ڈیٹ لائن تک نہیں جاتے ہیں تو ان کے خلاف اور جو انہیں قرائے پر دیتا ہے ان کے خلاف قانونی کار روئے کی جائے گی مالک مکان کو دس ہزار روپے جرمان ادا کرنا پڑے گا انہوں نے بتایا کہ خانسر وادی کے گاؤں میں ہاکروں کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی کوئی ہاکر علاقے میں پگڑا جائے گا تو اسے بھی دس ہزار روپے جرمانہ ہوگا مقام مسلم افراد نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے کوئی مجرمانہ واقعات میں ملوث نہیں ہے یہ فرقہ وارانہ ہم اہنگی کو خراب کرنے اور کاروباری وجوہات کی بنا پر ہمیں باہر کرنے کی کوشش ہے انہوں نے انتظامیہ سے ایسی شدت پسندی اور تاجیدین کے خلاف کار روائے کا مطالبہ کیا میڈیا کے مطابق چمولی پولیس سلویش پنوار نے کہا کہ وہ اس قراردار سے واقف نہیں تھے لیکن انہوں نے تحقیقات کا وعدہ کیا اور اگر ضرورت پڑی تو مناسب قانونی کار روائے کا اطاقون دلایا انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی زلے میں امن اور ہم اہنگی کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مجلس اتحاد المسلمین سربراس ادنی ویسی نے مسلمانوں کے مسائل پر وزیر آزم موڈی کو پھر نشانہ بنایا ایک سو پر ایک پوشٹ کے ذریعے انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اچھود بنا دیا گیا ہے اسد ادنی ویسی نے دعویٰ کیا کہ اتراخن کے چمولی میں پندرہ مسلم خاندانوں کا سماجی بائیکارٹ کیا جا رہا ہے تاجروں نے دھمکی دی کہ مسلمانوں کو اکتیس دسمبر تک چمولی چھوڑ دینا پڑے گا اسد اویسی نے کہا کہ یہ وہی اتراخن ہے جہاں حکومت مساوات کے نام پر یک سا سیویل کورڈ نافذ کر رہی ہے اگر وزیر آزم عرب شیخوں کو گلے لگا سکتے ہیں تو وہ چمولی کے مسلمانوں کو بھی گلے لگا سکتے ہیں موڈی سعودی یا دبئی کے پی ایم نہیں بلکہ ہندوستان کے ہی پی ایم ہیں ناظرین اکرام آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ بکس میں ضرور بتا دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں